بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ہائی ویورس کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کے اس فوٹو شوپ ٹوڈریل ویڈیو میں ہم ایک پروڈکٹ کی بیگراؤنڈ ہم ریموو کریں گے ایک پروڈکٹ ایمیج کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں اس کو کیسے صاف کیا جاتا ہے اور کیا کیا ریکوائیڈ نہ ہوتا ہے اس میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر ایک تصویر ہے اس تصویر ایمیج کچھ اس طرح تھا ہم نے ریڈرٹ کر کے کچھ اس طرح کیا ہے تو یہ والی ایمیج ہم اس پر ابھی کام کریں گے تو چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے آگر میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھا دو اس کے یہ رونڈ سائیڈ میں جہاں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ نقصار ہے فل رونڈ نہیں ہے اس کو ہم کیسے پورے کریں گے سب سے پہلے ہم اپنی لیئر کی کوپی لیں گے کرٹرل جیب پرس کریں گے تو اس لیئر کے کوپی بن جائیں گے نیچ والیئر کو ہم نے ہائٹ کیا سیلیکشن ٹوڈ میں سے ہم نے یہ والے ٹوڈ لے کر اس ایریا کو ہم اس طرح کا سیلیکٹ کریں گے اس طرح کا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا یہاں سے دیکھیں جہاں سے اس میں خرابی آ رہی ہے وہاں سے ہم سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس طرح کا ایک تقریباً ایک انچ کا ایریا ہم یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی کیبورٹ سے کنٹرل ٹی پریس کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اور یہاں سے ہم اوپر والے آئیکن پر کلک کریں گے پوپٹی وار میں جا کر اب یہاں پر دیکھیں ہر جگہ آپ کو ایجز نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ ڈوڈ نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے مدد سے جہاں جہاں آپ کو دو لائنوں کا مرڈ نظر آتا ہے اس پر آپ کلک کر کے اپنے ماؤس کے مدد سے جس طرح ڈراف کریں گے اس طرح آپ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پروڈک کی ایمیج تھی جس کے راؤنڈ شیپ یہوالا کچھ اس طرح سارا تو ہم اس کو بھی توڑا سا ایجز کر لیتے ہیں اس طرح کا آپ کر سکتے ہیں تو یہ کنٹرل ٹی سے پریس کرنے کے بعد پر پوپٹی وار میں آپ نے اسے آئیکن پر کلک کرنا ہے جس پر اب بھی میں نے کلک کیا اس طرح ہم ایجز کریں گے یہ نیچے کوپی لینے کا فائدہ کیا ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں گا جیسے دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے کوپی لیا کوپی کو میں نے ہیڈن ہٹا دیتے ہیں اب یہاں پر یہ جوالہ نوکت parce کو اس پر کیسے ختم کریں گے اس کے لئے ہم استعمال کریں گے اینسٹیم بھی انسٹیمبرج یہ اس کی وجہ کا نائم کریں گے ہم جائیں گے نیچے یہاں پر آپ دیکھیں گے اینسٹیمٹل ایڈٹر کے مددہ سے ہم ایک طرف سے ہم source لے رہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پر پیس کریں گے جیسے کہ میں یہاں سے source لے رہا ہوں اس طرف سے اور اب یہاں پر میں اس کو ڈراغ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں source لینے کے بعد اس میں وہاں پر اسی کو paste کر دیں اس طرح اب ہم اوپر وارے کدر میں بھی یہاں سے source لے رہیں ایڈٹر کے مددہ سے اپنے کی بورڈ سے ایڈٹر پیس کریں گے تو یہ source لے لے گا اور اس کے بعد اس کی مکمل ٹوٹریل ویڈیو نیچے دینی ڈسکرپشن میں ہوگا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کلون سٹیپ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس میں کلون سٹیپ کے بارے مکمل ڈیٹیل بتائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایمیج کا ریزلٹ پہلے کس طرح تھا اس طرح تھا اب اس طرح نظر آ رہا ہے تب ہم یہاں سے بھی یہ کچھ نقص ہیں اس کو بھی ہم ختم کرتے ہیں اس کی سیلیکشن کر لیں گے کنٹرل ٹی اپنی کی بورڈ سے ہم پریس کریں گے اور اس کے بعد ہمیں آ جائے کے اس کو تھوڑا سا باہر کر دیں گے نیچے دیکھیں جو کوپی میں نے لی ہے اسی کو ابھی تک ہم نے ہائٹ کر کے رکھا ہے اور اسی کوپی کو جیسے ہم ہائٹ ختم کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے والے ویزل اوپر بھی آنا شروع ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں کو مرچ کریں گے تو میں تھوڑا فاسٹ کر دیتا ہوں کیک سیلیکشن ٹول پر بھی ہم نے ایک ویڈیو مکمل ڈیٹریل کلاس میں لائی ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن پر آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے جیک سکتے ہیں اس طرح ہم باریکی سے یہ کچھ جو ہماری جو سیلیکٹ نہیں ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہ جو وائٹ ایریا بھی سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم ان سیلیکٹ کر دیں گے دیسلیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آگے ہم آپ کو بتا دیں گے اس طرح ہم یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں سے آپ کے کیبورٹ میں جو یہ انٹر کے برابر والے سکوائر بریکٹ والے بٹن ہوتے ہیں اس سے آپ اس کو چھوڑا بڑا کر سکتے ہیں ماؤس سے اس کو اپنے جہاں پر اس کی چھوڑے ماؤس کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو وہاں پر استعمال کریں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو وائٹ ایریا ہے اپنے کیبورٹ سے میں اگر الٹر پیس کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے ماؤس میں مائنس کے نسان آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس ایریا کو ڈیسلیکٹ کریں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس ایریا کو ڈیسلیکٹ کریں گے اپنے کیبورٹ سے الٹر پیس کریں گے یہ ہوگا ہمارا کوئک سیلیکشن اب یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم شیفٹ پیس کریں اسی طرح دیسلیکٹ اور انسلیکٹ کیا ہوتا ہے اس طرح ہم یہ جو کرک سیلیکشن ٹور اس کو ہم کیسے استعمال کر رہے اور یہاں سے اس ایریا کو ہم کیسے ڈیسلیکٹ کر رہے یہاں سے ہم نے کلٹنگ ماسک کر دیا نیچے جو کرکی نظر آئیے کلٹنگ ماسکر میں ہم نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائیے پروٹیٹوریل بنا ہوا ہے آپ اس کو بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہمارا پورا مکمل پروشپ کورس کا نیچے لنک ڈیسکرپشن میں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے آپ اس کی ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ایک ریزلٹ آگی ہے ہمارا بیگان ہم نے ریموو کر دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ خرابی آنی اس کو ہم دور کریں گے ابھی جیسے کہ اب اس سے ہماری نیچے پر کچھ اس طرح ہی اب کچھ اس طرح ہوگئی بیگان ریموو ہو جانے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں یہ واڑی ایڈیا ہے ہم اس کو مٹھائیں گے اس کے لیے ہم کیا کریں گے برش ٹول لیں گے برش ٹول لینے کے بعد ہم یہاں سے وائٹ کلر اس پر ڈالیں گے کین وائٹ سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ ایک گری کلر اپلائی ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نیچے بیگران ایک گری کلر اپلائی ہے ہم یہاں سے اس کو فل ڈالف بلک کر رہیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تو اصل میں یہ جو کلپنگ ماسک میں جو بلک کلر جو کام کرتا ہے اور ریمو کر کرتا ہے یعنی ایک کلر کو آپ کا ریمو کرتا ہے ایک ڈیزائن کو اور جبکہ وائٹ کلر اس کو دوبارہ اپلائی کرتا ہے اسی کلر کو دوبارہ لاتا ہے تو ہم یہاں سے بلک کلر لے کر اس کو ہم یہاں پر ڈیوز کریں کلپنگ ماسک بھی ہماری باقاعدہ ایک ٹیٹوریل بنی ہے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں ہماری چینل پر یا ہمارا وہ پوٹوشپ کا مکمل کوس اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوں تو آپ اس کو مکمل ضرور دیکھیں اس طرح یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پر ہمیں مسئلہ آ رہے تو ہمیں ان سب جگہوں پر بلک کلر اپلائی کر رہے تاکہ یہ باری جگہ ریمو ہو جائے اور جس کو ہم لانا چاہے اس پر ہم وائٹ کلر اپلائی کر لیں یہاں بھی ہم بلک کلر اپلائی کریں گے یہ کلیٹنگ ماسک میں ہم کام کر رہے تو کلیٹنگ ماسک میں بلک کلر ریمو کا کام کرتا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمارا سٹول کا اگر کچھ خراب ہوتا ہوں تو ہم وہاں پر اس کو وائٹ کلر کریں یہاں پر ہم کیا کریں گے وائٹ کلر کو یوز کریں گے وائٹ کلر سے یہ ہوگا کہ جو ایریا جو تصویر میں ساف نہیں آ رہا اس کو ہم دوبارہ لاسکیں گے تو یہ وائٹ کلر کا کمال ہے جبکہ بلک کلر سے ہم اس کو ریمو کرتے ہیں وہ آپ کلیٹنگ ماسوالی ویڈیو میں مکمل پفصیل سے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو اس ٹیٹرین میں ہم آپ کو بیسک سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک پروڈکٹ ایمیج کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ایک جگہ میں خرابی تھی جس میں بیرن آیا ہوتا ہم نے اس کو سیٹ کر رہی ہے اور اسی طرح ہم نے اس کو سریکشن کیسے کی سریکشن میں ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے چار ٹیٹرین ایک ویڈیو میں ہم نے استعمال کی دیئے کہ ہماری جو لیرننگ واری جو کلاس ہیں اس میں ہم نے ہر ایک ٹیٹرین پر ایک ویڈیو بنائی ہے جس کو ایک ابتدائی شخص کے لیے سیکھنا بہت زیادہ آسان ہے اب اس کو ضرور دے گئے اب ہم نے اپنے کیبورڈ سے اٹرٹر ٹیس کر کے اپنی کلیٹنگ ماسوال میں نے کلک کیا تو اس طرح کا ریزر میں نے پاس آ رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں جہاں جہاں پر ہلکا کلر جو اپلائی ہیں اس کو ہم ڈارک کریں گے جہاں پر اگر ہمیں بلک کی ضرورت پڑتی ہیں تو ہم وہاں پر بلک کو استعمال کرتے ہیں جو ہماری ایمیج کو رموو کرے گا جہاں پر ہم وائٹ کو استعمال کریں گے اب ان سب جبوں میں میں اپنا جو بلک کلر ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو پیچھے کلر ہوں یا اب دیکھیں وائٹ کا استعمال کرو تو یہ فل وائٹ ہو جائے گا اسی طرح کہ جو لائٹ لائٹ سا وائٹ نظر آ رہے ہیں وہ فل ڈارک وائٹ ہو جائے گا جس کے ورے سے ہماری امویج پوری پروپر طریقے سے نظر آئے گی اور ہماری سریکشن کے بعد جو ہمارے سٹول کا جو حصہ بچائیں وہ بلکل صاف نظر آئے گا اسی طرح کہ ہم نے پوری جگہوں پر جو جی جگہ میں ہمیں وائٹ لائٹ نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ اس کو اسی وائٹ کو یا نیچے سے بلک کلر اپلائی کر لے تو اس کو فل بلک کر دے تو اسی طرح کا آپ پہ تو بلک اور وائٹ کا کمبائن ہوتا ہے اس میں بلک اور وائٹ کلر استعمال ہوتا ہے بلک کلر میں آپ کا ایمیج ریمو ہوتا ہے جبکہ وائٹ کا نظر آتا ہے ریمو ایریا کو دوبارہ نظر آنے رکھتا ہے پھر دوبارہ وائٹ کلر لے رہیں گے اس پر ہم وائٹ کلر کو اپلائی کر دیں گے اسی طرح یہاں پر بھی ہم وائٹ کلر کو اپلائی کر دیں گے تاکہ یہ ہماری ایمیج میں نظر آئی یہ ایریا ہماری ایمیج سے ریمو نہ ہو اب ہم دیکھ سکتے ہیں تقریبا کمپلیٹ ہیں کچھ جگہ ہیں تو کیونکہ ایمیج میں ایسی جگہ رہی ہے تو اس لئے ہم اس کو زیادہ ہونے کریں گے تو اب اگر ہم یہاں سے اس کلیکنگ ماس میں سے یہ والا جو کونسپ ہے یہ اگر ہم ہٹا دیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کنٹرل زیٹ سے آپ اس کو دوبارہ انڈو بھی کر سکتے ہیں اب اس کے کلرائیزیشن کریں گے کلر بیننس کریں گے کنٹرل ڈی اپنی کی بورٹشپ پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ کلر بیننس کا پینل کی جائے گا جس کے آپ نے کلر کو ایڈیس کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریٹ کلر کو دوبارہ سا تیز کر دیا تو اب اس طرح کا ہمارا جو ایمیج ہے کچھ اس طرح کا نظر آ رہے ہیں تو اس کو دیکھیں پہنے ریزیوٹ کچھ اس طرح سے تھا اب ہمارے ایڈیٹ کے بعد کچھ اس طرح نظر آ رہے ہیں ہم نے اس کے بیگراؤنڈ کو بڑی آسانے سے ریمو کر دیا آپ نے دیکھا تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آج کی ٹیٹریل آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ کو سمجھے بھی آگئے ہوگی اگر آپ نے اس کے بیگننگ کورس دیکھنا ہے بیگننگ ٹیٹریل دیکھنا ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکریپشن میں دیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں گے فور واشنگ انڈلا نکھا پاں